یہ شابان ہے یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ عبادت کی اصل غرص کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہے جو اس کو پسند ہے یا اس نے بتایا ہے یا اس کے ہاں وہ قبول ہو جائے کیونکہ عجر اور ثواب ہم کو وہاں سے چاہیے کسی انسان سے نہیں دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا عجر اور ثواب اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے لہذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت اس کی رضا ہو اور طریقہ اس کے بتائے ہوئے قائدوں کے مطابق ہو اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے آمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں میری چاہت یہ ہے کہ میرے آمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو دعود اور نسائی کی ہے ایک اور روایت میں ہے ترمزی کی روایت میں ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مہینے پی در پی روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے آپ نے فرمایا شعبان میں رمضان کی عظمت کے لحاظ سے یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے آپ نے فرمایا رمضان میں اس کے علاوہ اور احادیث بھی شعبان کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں اور بعض تو ان میں سے بالکل موضوع ہیں منگھڑت ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتا چلتا ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے رمضان کی ابتداء ہے رمضان کی تیاری ہے اور کسرس سے نفلی روزے رکھنے چاہیے ہاں پندرہ شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھٹنے کا اندیشہ نہ ہو سوال گا گا با با موسیقی